آپ دیکھ رہے ہیں یو اینٹی میں ہوں آپ کے ساتھ روی شرما اگر ہماری سرکاروں کی بات کریں تو سرکاریں جو ہیں وہ نئی نئی سکیمز لے کر آتی ہیں تاکہ جو گریب جنتا ہے بھارت کی اس کا فائدہ جو ہے وہ مل سکے لیکن ہمارے کچھ عدیکاری جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ جو سرکاروں دوارہ بنائی گئی سکیموں کو جمینی سطح پر لاغون نہیں کرتے شاید لوگ بغیر بار آروپ یہ لگاتے ہیں کہ یہاں پر جمہ کشمیر کی بات کریں تو برستہ چار جو ہے وہ اپنی چرم سیما پر ہے ایسا کہنے میں کتے ہی ہمیں پرہیز نہیں ہے آج ہم آپ کو ایک جو کہانی ہے ایک ماتا جن کا نام ستیہ دیوی ہے ساٹھ ورش ان کی عمر ہے اور ان کی بات کریں تو پردان منتری آواز بیما یوجنا کے تحت ان کو ایک کچھے مکان کے پیسے جو تھے وہ ملنے تھے حالانکہ جب یہ دوزار بارہ سے یہ پروسیزر جو تھا وہ سٹارٹ ہوا اور کل ملا کر جو ویڈیو ہیں ویڈیو دورہ انہیں آشواسن یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ مکان دکھائیں گے کہ یہ کچھا مکان جو ہے اسی مکان میں جو ستیہ دیوی ہیں جن کی عمر ساٹھ ورش ہے وہ اس مکان میں رہتی تھی اور جو آشواسن جب ویڈیو دورہ انہیں یہ دیا گیا کہ آپ کا جو نیا مکان ہے اس کے بنانے کے جو پیسے ہیں ستیہ دیوی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور آپ جو مکان ہے جو ان کا پورانا مکان تھا یہاں پر کچھا جس میں یہ رہتے تھے کہ آپ اس کو گرا کر نیا کام جو ہے وہ شروع کر دیں اور خوشی کی لہر جو تھی اس سمیں ان کے مند میں تھی کیونکہ جس طرح سے پیسے جو تھے وہ ویڈیو صاحب کی اکاؤنٹ میں آ چکے تھے سرکاری اکاؤنٹ میں اور اس کے بعد انہوں نے ان سے وعدہ کیا تو ہم آپ کو پیسے جو ہیں وہ دیں گے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ آپ تصویروں میں لگاتار دیکھ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا جو کچھا مکان تھا اس کو گرا دیا اور جو ان کے پاس پیسے تھے جو ان کی اپنی کمائی تھی جو ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے وہ پیسے خرچ کرنے کے انہوں نے اس مکان پرانے کو بھی توڑ دیا اور نئے مکان کا کام جو تھا وہ شروع ہوا اور ان کے پاؤن تلے زمین جو تھی وہ اس سمیں کھسک گئی جب یہ واپس ویڈیو صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ویڈیو صاحب انہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ جو آپ کا پیسہ آیا تھا وہ پیسہ جو ہے وہ کسی اور آدمی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے جو کی مدے پردیش کا رہنے والا ہے اور اب بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر نام ان کا ڈاکومنٹ ان کے جو جگہ کا نام جہاں یہ رہتے ہیں ایڈرس وہ ان کا اور آخر یہ پیسے جو ہیں وہ مدے پردیش کے جو ناغرک ہیں ان کے پاس آخر کیسے پہنچ سکتے ہیں یا یوں کہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ویڈیو صاحب ہیں انہوں نے اس پیسے کو دبا کر رکھا ہے یا یہ بھی کہیں برسٹا چار جو ہے وہ کرنے کی کوشش ان کے دورا کی جا رہی تھی اور تب ہی انہیں وہ پیسے جو تھے وہ نہیں لوٹائے گے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے گے اور ماتا جی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کی آخر پورا جو معاملہ ہے کیا ہے آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا ماتا جی آپ کا نام کیا ہے ستیا دیوی کیا کیا ہوا تھا کیا آشوازن آپ کو دیا تھا سب سے پہلے آپ یہاں پر رہتے تھے کچھ آپ کا مکان تھا اب یہ مکان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے ویڈیو صاحب نے آپ کو کیا کہا تھا ویڈیو صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا کچھا ہے اس کو توڑ دو ہم نیا مکان بنا کر دیں گے کچھ نے کچھ مکان ہی کچھ نے توڑ دیا اور پلانت پر ہوتا پیسہ آ جائے گا وہ پیسہ بھی نہیں آیا پھر ان کے اندھے کند چکو تو پیسہ آ جائے گا کوئی پیسہ نہیں آیا جو پیسے ہمارے پاس تھے دوئین دوئین کے لیے رکھے تھے کھرچے کے لیے رکھے تھے وہ پیسہ ہم نے سب لگا دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایک بیٹا بچرہ کچھ نوکری آپ کے گھر کی بات کریں تو اور کون رہتا ہے یہاں پر آپ کے گھر میں میرا بس وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے اسے ایک کمرے میں میرے ساتھ ہی رہتا ہے کیا کرتے ہیں وہ وہ فکٹنی میں لگے ہوئے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ کا جو گھر کا گزارہ ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے بڑی مشکل سے جارہا چلتا ہے جو چارہ مہینے کی تنکھا لیتا ہے تو اسے جارہا بڑی مشکل سے چلتا ہے اب ماتہ جی جس طرح سے آپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے جب بارش جام پر ہوتی ہے بارش ہوتی ہے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کسی کے کار چلے جاتے ہیں گرنا جائے جو بھی گرنے والا ہے اور بہت کچھا مکان ہے بڑی مشکل ہوتی ہے جو ہمارے پردانمنطری ہیں نریندر موڈی وہ بڑی بڑی سکیمیں لاتے ہیں مہلاؤں کی بات کریں ماتھاؤں کی بات کریں وہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا کہ کیا کہیں گے آپ اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے کیا کہیں گے ہماری کوئی سنتا ہے نہیں ہماری کیا کہیں گے بڑی پریشانی ہو گئی ہے اب جس طرح سے آپ ویڈیو ساپ کے پاس جاتے ہیں پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا بولا تھا آپ کو کی پیسے جو ہیں وہ آپ کے ہمارے پاس آگئے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے اب کیا کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں بہتے پہلے بولا تھا جب آپ وابس دیکھنے کے لیے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا ہے میں آپ سے ایک اور سوال جاننا چاہوں گا کہ جب یہاں پر آپ نے یہ کام شروع کیا تھا یہاں پر تو کوئی ویڈیو ساپ کے جو آفیس ہیں ان کا کوئی بھندہ یہاں پر کام دیکھنے کبھی آیا کیا آپ نے کیا ہے کوئی نہیں آیا دینے کے لیے جب ہم نے کام شروع کر آیا کوئی نہیں آیا پہلے تسلیت دیتے رہے کہ آپ بناو بناو آئیں گے جب ہم نے لند پر آور شروع کیا یہ ماتا جی ہیں جو کی مجبور ہیں اور بڑا سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو مکان کے پیسے دیئے ہیں جب آپ نے وہاں پر کام شروع کروانا ہوتا ہے تو جہاں تک ہماری جانکاری ہے اس جانکاری کے حساب سے وہاں پر کچھ فارمیلیٹیز ہوتی ہیں کچھ فوٹو سیشن وہاں پر ہوتا ہے جو کہ دیکھا جاتا ہے کیا اس مکان کا کام شروع ہوا ہے نہیں شروع ہوا ہے ماتر انہیں جوبانی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کام وہ شروع کریں اور کام شروع کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہیں وہ آ جائیں گے لیکن یہ بے بس ماں ہے ان کے جو پتی ہیں ان کی موت ہو چکی ہے ایک ہی بیٹا ہے بڑی مشکل سے جو ان کا جو پریوار ہے دونوں ماں اور بیٹا یہاں پر رہتے ہیں اور جب بارش یہاں پر ہوتی ہے تو بارش میں بہت پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے کچھ اور لوگ ہیں جو کی یوہ ہیں اور ان ماتاجی کا ساتھ جو ہے وہ کافی لمبے سمیسے دیتے آئے ہیں اس کیس کو وہ دیکھ رہے تھے ان سے بھی بات کریں گے آپ کا نام کیا ہے سنچت شرما سنچت جس طرح سے یہاں پر پہلے کچھ دیر تک کچھا مکان ہوا کرتا تھا وہ بھی مکان اب توڑ دیا گیا ہے انہوں نے سوچا کہ ہمارا نیا مکان بنے گا آپ لگاتار ان کی مدد کرتے رہے کیا پورا واقعہ ہوا کیا آشواسن پہلے ویڈیو صاحب نے دیا تھا دیکھئے آشواسن ویڈیو صاحب نے ایک جھوٹا آشواسن دیا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دو لقس تاسی ہی ازار پیا جو ہے پردان منتری آواز بیما جوجنا کے تیت آ گیا ہے ویڈیو صاحب نے ہمیں ایک آشواسن دیا تھا کہ آپ جو پرانہ سٹرکچر ہے اس کو توڑ دو کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں آپ نوہ مکان شروع کروا دو انہوں نے اسی سمیں اگلے دن جو پرانہ سٹرکچر تھا وہ توڑ دیا تھا اور جو اپنے سے پیسے تھے ان کے بیٹے نے جو اپنے مدر کے لیے پیسے رکھے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ پیسے سمان لے آیا انٹ وغیرہ لگا دی کام شروع کروا دیا اور بعد میں ویڈیو ساہب نے ہمیں یہ بولا کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے بہاں گئے تھے ویڈیو ساہب سے ملے ویڈیو ساہب کے صاحب میں خود بات ہوئی تھے میری ویڈیو ساہب نے ہمیں یہ بولا جو آپ کے اکاؤنٹ کے پیسے ہیں وہ کسی مدیع پردیش کی اکاؤنٹ میں چل گئے ہیں ہمیں یہاں تک لگتا ہے یہ ویڈیو صاحب نے گرداری کی ہے ستیہ دیوی جی کے لگے تھے ادارکار ستیہ دیوی جی کا تھا راشنکار ستیہ دیوی جی کا تھا اکاؤنٹ کی جو پوری ڈیٹیل تھی ستیہ دیوی جی کی تھی مدیہ پردیش کا آدمی کہاں سے آ گیا جس کے خاتے میں دو لکس تاسی ہزار پر آ گیا یہ بڑی گرداری کی ہے آپ نے جب انہوں نے آپ سے کہا کہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں تو آپ نے کہا نہیں وہ تو آ جائیں گے میں نے ویڈیو صاحب کو یہ بولا تھا کیا نہیں ہوتا آج کل سب کچھ ممکن ہے ویڈیو صاحب نے ہمیں یہ بولا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آج دو یار بیس ہو گیا ہے ویڈیو صاحب ایک بار بھی یہاں اس ماتا کا پتہ کرنے بھی نہیں آئے میں آپ سے ایک اور سوال یہاں پر جانوں گا جب یہ کام شروع ہوا تھا تو کیا ویڈیو آفیس کے جو لوگ ہیں وہ اس پرکریہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر کوئی آئے ایک بار انہوں نے ویزیٹ کیا تھا کہ آپ کے اکاؤن میں پیسے آ گئے ہیں آپ کام شروع کروا دو توڑنے سے پہلے توڑنے کے لیے بولا تھا اس سمیں تک یہ ٹوٹا نہیں تھا انہوں نے جبردستی ہمیں آ کے کہا کہ پیسے آ گئے ہیں آپ جو پرانا سٹرکچر اس کو توڑو اور نماز شروع کرو پیسے آپ کے آ گئے ہیں اور بعد میں ویڈیو صاحب اپنا بیان بدل گئے پرشاہ سنوں کا جو گردار آفیسر سن کے ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیان بدل گئے کہ مدیہ پردیش کا آدمی آکاؤن میں پیسے چل گئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے مدیہ پردیش کا آدمی کے آکاؤن پر چل گئے ہیں کچھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ستیہ دیوی جی کے یہاں پر رشتے دار ہیں ان سے بھی بات کریں آپ کا نام کیا ہے جوگندر جی جس طرح سے اب جب پہلے کچھا مکان ہوا کرتا تھا انہوں نے نے مکان کی چاہت میں پرانے مکان کو بھی توڑ دیا اب لگاتار انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کے اکاؤن میں پیسے چلیں گے کیا آپ بھی کبھی ویڈیو صاحب سے جا کر ملے ہاں جی بلکل ایکچلی جب یہ مکان بنا ان کا مکان توڑا گیا تھا تب سنچی جی کے ساتھ آئے تھے کچھ بندے آئے تھے ویژیٹ کر کے گئے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اکاؤن میں پیسے آ چکے ہیں تو آپ ایک کرو کہ آپ پوچھے والا سٹیکچے توڑو آگے آپ کاروائی شروع کرو تو ہم آپ کے اکاؤن میں پیسے ڈال دیں گے تو یہ کچھ دیر جیسے انہوں نے کام شروع کیا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا پلانت وغیرہ سب کر دیا اس کے بعد کوئی نہیں آیا پھر ہم نے سنچی جی سے بات کی کیونکہ ہمارا سارا کام یہی دیکھتے ہیں ان کے لڑکا ہے وہ کیا فیکٹری میں کام کرتا ہے پرائیوٹ کام ہے چھوٹی ملتی نہیں ہے تو یہ سمالتے تھے یہ آگے میجھے بولتے تھے کہ بھائی جو کچھ کام ہوگا تو مجھے بتا دینا کیونکہ یہ میرے بھوجی لگتے ہیں میں ان کے ساتھ یہیں پاس ہی رہتا ہوں تو کیا ہو کہ جیسے ہم نے یہ پلانت ان کا تیار ہو گیا ہم نے بولا بھی ہمارا پلانت تیار ہو گیا ابھی تک تو ہمارے اکاؤن میں پیسے نہیں آیا انہوں نے بولا تھا کہ آپ گھر توڑوا ہو کام شروع کرو ہم آپ کے اکاؤن میں پیسے ڈال دیں گے اب یہ بھی ہو گیا ان کے بعد جو اپنے پیسے تھے جو وہ کماتے گھر کا خرچہ ہوگا چاہتا تھا اس سے تو کام شروع کر دیا آپ بولا ہوئی ہمارے پاس پیسے ختم ہو چکے آگے کام شروع کروانا ہے دیکھئے میں آخری آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھئے پہلے تو یہاں ریاست تھی اب کیندر شاسید پردیش ہے کہ اندر شاسید پردیش میں یہ دعوے لگاتار کیے جا رہے ہیں کہ سبھی کام جو ہیں وہ صحیح ہوں گے دیکھئے اس طرح کے افیس رون اگر اس طرح کا کام کیا ہے تو اگر آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے مادیم سے جمہو کشمیر کے جو اپرا جیپال ہیں ان تک پہنچ رہی ہے تو کیا آپ اپیل ان سے کرنا چاہیں گے ہم ان سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمارا جو کام ہے جلد سے جلد پورا کیا جائے کیونکہ آپ کے ہی برو سے ہم نے یہ کام شروع کیا جب تک گریبوں کا اگر سرکار ہی نہیں سنے ہی تو گریبوں کے لئے کون کرے گا بہت شکریہ ہم سے اور یہ ایک بار پھر درد دینے والی تصویریں ہیں یہ ماں ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں اور اسی ایک کمرے میں یہ ماں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں اور سرکار جو ہیں سرکار نے اپنا کام کیا سرکار نے پیسے جو تھے وہ یہاں تک پہنچائے جو ویواغ تھا اس تک اور بیڈیو صاحب نے انہیں آشواسن یہ دے دیا کہ آپ اپنا کام شروع کریں ہمارے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور جلد ہی آپ کو جو پیسے ہیں وہ لوٹا دیے جائیں گے جب آپ کام شروع کریں گے اور نئے مکان کی چاہت میں جب انہوں نے پورانے مکان کو توڑا جو ان کے یہاں پر دو کمرے ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کو بھی توڑ دیا اور نیا مکان جو تھا وہ بھی نہیں بن پایا کیونکہ پیسے جو تھے یہ کہا ج گیا کہ وہ مدے پردیش کے کسی آدمی کو جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں اور یہ کیسے سمبب ہو سکتا ہے کہ اگر ڈاکومیٹ ان کے تھے ایڈرس ان کا تھا اور کہیں اور اگر پیسے ٹرانسفر کرنے ہو تو جو سرکاری ادھکاری ہیں وہ چکر کٹواتے ہیں لگاتار فائلوں کو چیک کیا جاتا ہے وہاں پر فوٹوگراف چیک کیے جاتے ہیں وہاں پر ایڈرس چیک کیے جاتے ہیں اور دس دس بار لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور لوگ اس کے بعد انہیں پیسے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ابھی کام شروع ہی ہوا تھا اور دو لاکھ اور جو ستاسی ہزار کی بات کی جا رہی ہے وہ مدے پردیش کے کسی آدمی کے کھاتے میں جو ہیں وہ پیسے چلے گئے ہیں اب اسے لاپرواہی کہیں اب اسے گلتی کہیں یا پھر ایک سوچی سمجھی ساجیش کیامرامین رامن کمار کے ساتھ روی شرما یو این ٹی جمو کشمیر